ایک ایسے گائی جنہا نے دنیا دے ہوتے اپنے آپنوں منوایا اور سر ہونا دے کر دیا جا دے رفاق قتلی خان صاحب تے بڑے مزا پسند بھی نے اور بڑے مطلب جڑے بھی سرنوں لوگ جاندے نے وہ واقعی بہت بریق ہوندے نے تے انہا اللہ جسے گل کرنے ہیں اسلام علیکم صاحب بڑی مہربانی تسی اپنا ٹائم دیتا ہے جنہا بھر بھیلہ صاحب دیکھو میرے واسطے تے بڑے عزاز دی گل توڑا ڈیگری ہستی آگے میرا انٹریویو کر رہی ہے خود چل کے توسی تشریف لائے انہوں نے کہا دے نیکے کرانے کار نہیں نہیں ہے توسی میں انہوں شرمندہ کر رہے ہو میں واقعی تاڑا بڑا مدہ تاڑا بہت پسند کرنا اللہ تعالیٰ سندگی دوے اور اس طرح ہی ہور طاقت اور حمد دوے میرے چچا کہنے اسلام علیکم خان زور بازو اور زیادہ تے توسی پچھلے دن آجے لندن سی یوکے ماشاء اللہ ہوتھوں میں تاڑا ایک ویڈیو دیکھی ہے وہ لوگاں نے تا انہوں کیر لیا ہوتھے کہ تے شوپنگ سینٹر جی سناؤ کش تے وہ میرے تکر پہنچی ہے بڑا اچھا ہے ماشاء اللہ اصل جی پتا کی ہے اے دعاوہ ہونڈیاں نے انسان دی ساریاں عزتاں تے جسریاں ساریاں شہرتاں اور عزتاں جو بھی نیو تے میرے سرکار دو عالم اور میرے اللہ دییاں تے باقی سانوں انہوں نے پیران دی خرایت کچھ نہ کچھ مل جاندہ ہے تے اسی بھی عزت پالنے میں سمجھنا کہ اچھائی دا سلہ اچھائی ہوں گا میں ایک فلم دیکھی سی بڑی خوبصورت گل کی تھی شاروخ خان صاحب نے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے تے اسی اچھے بنے رہو تے اچھا ہندہ رہے گا بے شک بے شک تے مطلب کہ تسی پاکو ہندے نال نال تسی ہندستان تے مانچے بھی بڑا اپنا میوزک دا کام کیتا ہے اور بچپن تو تو سی جا رہے ہو انڈیا دے بیچ تے اوٹھے بھی بڑے بڑے آٹسٹ آنا تا ڈی ملاکات ہوئی ماشا اللہ تے کچھ ساڑا ایک بڑا گہرا رشتہ رہا ہے اس خطے نالوی اس ترتی نالوی کیوں کیسی وہ تو مائیگریٹ کر کے پیچھے لوہر آئے ملتان گئے کراچی گئے لیکن اصل میرا جڑا فانڈیشن سی ہو شامچرہ سی کرانا پند ہے گا ہوتھے اس پند دے سی رہے نالیاں ہوتھے میرے فادر دے جنم ہوئے ستاں دے چچا سلامت لی خان صاحب اکتالی خان صاحب کلی خان صاحب تے اوٹھو ساڑے چودویں پیڑی ہونے گی اس کرانے دی اس کر کے اندوستان جانے دے بولیوود انڈسٹری چیز کیسا اے نام ہے دونوں پر آکے انہیں ایسے ایسے سکیل گائے ہوتھے بھی رابط تیсп پیڑی سیری بنا بنایں ہیں 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 بن آبنس سالença کے گلی بنا بنا ائیگا بنا جڑا بنا جا بنا جا 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 بنا جا بنا جا بنا جا س Barnا ہوتھے ہیں ہے رابی ش 85 ع niڈسر کرتا ہائے رے وہ دینے کیوں نہ ہائے اسٹائل پہ انٹیڈیوز ہویا ہے تو میں دلیپ صاحب دے کار گیا ہے جو میتہ بجن صاحب نے ملیا ہے جو میں راج کپور دے بچیاں نے ملیا ہے تو انہوں نے میں نے اہی کیا ہے کہ یہاں رہے تھے ایک نوی جہت دیکھے گئے ڈسرانوسرد دلی خان صاحب نے اسی چھ گیا ہے رشی کپور دی شادی چھ تو انہوں نے سانسوں کی مالا گا ہے سانسوں کی مالا پہ سمروں میں پھیکا دنوں نوکروں نے ایک نوی چیز ملی انہوں نے فیلم جی بھی پکسرائز کرتے ایس طرح ساڑی بسرگاں نے ہی ہوتے جا کے کیتا تو اس فانڈیشن دی وجہنا لوگ سان پچاندے ستکا انہوں نے جوتیاں دے میری بسرگاں تھا ساڑا دے کوئی کمال نہیں سا سیدے بس ایمی لیو دے توسی فلمی گانے بھی گایا ہے انہوں نے فلم جی میں بلکل گایا ہے میں دس بارہ فلم اچمن گانتا اتفاق ہویا اپڑے اپڑے مقدر ہوں دے کچھ گانے کس نے سونے ایک گانا میرا مشہور بھی بڑایا ہے اس نے نمی نیشن بھی ہوئی اس نے فلم پیری بھوڑ دے میں اشبت صاحب نے کیتا سی میں سب تو پہلے گیا سارے جنرے ساڑی آرڈسٹر ہیں سب تو پہلے میں گیا میں گیا میں ارلی نائنٹیز دے بچ اس طرح دے لوگ جاندی رہن دے سی لیکن میں پریکٹیکلی جا کے گایا ہوتے میں اپڑے مگنہ ساہم نے سائن بھی کیتا میں جوار وٹل صاحب نے جنرے دلیر میں نے دی آل بنا ہی انہوں نے آل میں مل کے کام وہ چھو میرا گانا مشہور ہوئی اس نے خانساب دا سی میں بڑی پوڈا کی تھی نسطر فتلی خان ساب دی انہوں نے گانا گیا ہکھیاں لڑکیاں میں یار یار گینہ میں وہ بہنہ مشہور ہوئی میرے ناہ تو مشہور ہو گیا وہ میرے واسٹے بلیسنگ رہنے میں انہوں نے میرے واسٹے بھی کیتا وہ بہت ساہم نے دی روح نے پورا کیتا تو کو جا من کو جا اوپے من ملے آیا ماشاء اللہ ہر جگہ دے تاڑی پہچان بانگی اللہ کہ تسی انہا کام کیتا ہے لیکن یہ اللہ دا اکرم ہوتا ہے کہ ایک آئیٹم دنیا نو انہی پساند آجا کہ وہ پہچان بانگیا دی اس کرانے دی ویسے ہی پہچان بڑی ہے لیکن یہ تسی جڑا ذکر کیتا ہے وہ منظور ہو گیا ایسرا ہے کہ جی میں خدا دی قسم کھا کے کرنا کہ ایک آئیٹم نہیں گئے منظوری ہے ہی اسی سمجھنے بعض وقت البلہ صاحب تو اسی بخود اتنے بڑے آرٹسٹ ہو ایسی خوبصورت گل کردے ہو گاندے بھی کمال ہو سرنو بھی ایسا دیکھ دے ہو میں اتھے تو اٹھا فین بہت بڑا ہے تو انہوں میں کیسے رانیاں کرنا وہ کسی نے میڈم نے پچھا سی کوئی منو کوئی میسیج دی ہوتے کوئی منو تے ساری ہیں سمجھانے کوئی منو کی نہیں پتا اسی بس شیر کرنے چیزاتوں تو یقین کرو کہ میں انو اچھی طرح یاد ہے جو میں سرکار دا نہ لیتا کوئی لائن میں تیار کیتی کڑے کڑے بڑی لائن میں رکول ساری قوالی تے خواہ سب دی اسی تے انہوں تے سامنے کوش بھی نہیں آگئے میں ذرا وزہ دار بندہ آگا میں دوکھا دی جڑی کونٹویشن ہاں انہوں میں کدی چپاندہ نہیں لوگ اپنی انگلان گئے میوزک میں اپنا ہے میں کیتا اچھ میرے دوست شرازو پل دا بڑا بڑا تھا انہیں ملکے میرے گایا بھی اور اس قوالی رحمان صاحب دا بڑا ہتا ہے اے رحمان صاحب انہوں نے ریکمنڈ کر کے کلیزی قوالی اور ایک قوالی جڑی میں پڑی گئے اس قوالی انہوں نے توفیہ دی طور دے نصر تدلی خان صاحب نے رحمان صاحب دیتی یہ بڑی انفرمیٹیو گلتان شنا رہے ہیں اور مظفر وارسی جنہیں لکھے کوئی تو ہے جو نظام حستی چلا رہا ہے انہوں نے اکشیر ہے گا لبے خاموش سے ظہاری تمنا چاہے بات کرنے کو بھی تصویر کر لے جا چاہے تو چلے ساتھ تو اہر بھی نہ آئے اپنی در میں ہم بھی نہ ہو یوں تجھے تنہا چاہے بڑی وڈی ہستی انہوں نے کلام سر ڈے سے آگیا ہے میں مولانا روم نے بڑا پیار کرنا میں ملانا جنہوں نے کہنے دینے میں ہوتا انہوں نے دربار چی بھی کیا ہے انہوں نے دب یہ انفلنس ہے تو ان پتہ فارسی بڑی وڈی زبانے گی یہ فارسی تھے لفظ ہے تو کجا من کجا میں کتے تھے تو کتے تھے تو وہ جو تو پہلی لینڈ کہی خدا دی قسم لگے وہ کلی لینڈ ریکارڈ جو ہوئی اس لینڈ نے اپنا کم بخاتا اس تو بعد میں آج تک وہ لینڈ نہیں کہہ سکیا مالک دیا تازی تے لوگاں دیا جی ٹرنا آئیاں نے ایک لینڈ نے لوگاں انڈ کر کے دیکھیا وہ نہ ہی ایسا دیکھو نا وہ دنیا آج بھی کر دی دنیا عمر بھی کر دی اب میرا بھی دل ہے انشاءاللہ اللہ من بھی بھلائے گا کر دی ہوتے لیکن منو کئی وریا لگ دا ہے کبالی دی منزوری نے منو سارا کچھ کرا دیتا ہے منو خدا خدا گوا ہے میرے سے غزل کوئی آن دی تے میں شاید اڈا خوش نہ ہوں دا کوئی گیت ہوں دا شاید میں اڈا خوش نہ ہوں دا کوئی پنگڑا آجندہ تے میں بالکل ہی نہ خوش ہوں دا میرے ایسے ہونا دی تحریف آئی تے میں بڑھا ایک لائن سانوں بھی سنا دے ہو یا نبی یا نبی سلو علیہ وغالہی تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو امیر غرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب کی طلب تو اتا گی اتا تو کجا من کجا تو کجا من کجا ماشاءاللہ کیا بات ہے ایک ایک سوڈیو جو تاڑا کوئی نما آئیٹم بھی آ رہے ہیں دیکھو جی وہ مینجمنٹ تھی اپنی سوچ اندھی ہے یہ اللہ نے بلالے سی انہوں نے نہیں بلالے سی وہ نوہ سیزن سی نو سال با دواری آئی دوکواری بلائیا بھی میں تھے نہیں سی میں ملک تو باہر سی لیکن جدوں بھی انشاءاللہ بلانگے میں اسے دارے نو پیار بھی کرنا اور بڑا وڈا ایدھا رہا ہے اور اسے بڑے 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 لوگ گاہ وی رہنے بجاہ وی رہنے یہ اپنے نسیمہ دیگا لگا ہے جدو یہ آیا ایٹم ماشاءاللہ تاڑا چلے آئے بڑے ملتب تاڑے لوگ سین بورڈ لگے نے پوری پاکسانچ لگے نے تے کوک سٹوڈیو دا سیزن آ رہے وہ دے بچے تاڑا یہ آئیٹم انہا کلک ہویا کہ لوگاں دی پہچان بانگیا چو بھی کنٹے ریڈیو تے گڑیاں چے لوگاں نوں میں سوندہ صبح صبح لوگ جدو جاندے نے اے ہی کلام لالندے دیکھو جی میں اس کامل ہی نہیں سی باکی اگر وہ چونگے تے میں جدو بھی بلانگیاں میں ضرور چاہوانگا اے کوک سٹوڈیو دا جننے بھی آرٹس نے سنے آئے نا جتو مرضی کوککولا پیلے کوئی پیسہ نہیں لندے صحیح گا لہا بہت دے پیسے بکتے ہیں پاہ جنو بھی پیسے ملے ساں نا جنے زالما کوککولا اصل چاہے گا کہ وہ انہیں میکنگ کی تیسی بہت بڑا کانٹیبیشن بہت بڑے آدمی بڑا احترام کرنے اوہ زالما کوککولا پلا دے اے دا مطلب اے گا کہ تو پیسے ملے گا تا دی ظالم ہے اے دی ظاہر کر کے کیا یہ بھی کہ زالما سویردہ لہی بھرنا کوشتے پیادے اچھا ہے تاہر سرور میر صاحب تاڑے بڑے اچھے دوست نے میرے بھی بہت سینئر نے تے شروع تو ماشاءاللہ آٹسٹانہ انہ دی محبت رہیے اور انہ دی صحافت دوست رہا من اس کو بھول کچھ نہ بھول وہ بس کسی تکاہ تاہرہ سی تے تاہرہ باتا انہ دن پتاہ انیشل سی تے کچھ دا نہیں سی تے میں اپنے چاچے نے کہا چلیے یار کہ تے چل کے گاہیے بھی جائیے تھے تے کسی نے نہیں پچھڑا خیر بھی we went there انہ دے پونچے تے دے اٹسٹ نے انہ دے ایک اپنا رویہ اپنا انداز ہے ہما کیا حال ہے تے دے رہا ماں کیا کر رہا ہے تو اس طرح دی گفت ہوئے گی تو درہ مزا ہوں دا رہا مل کے تو بس ہوتے کہ واقعہ ایسی میں کیا درہ نائی پچھو تے چاہا نہیں تسی بھی ہوتے زیادہ تار اوہ ہی بول دے سی ہونا نال تسی ہاں دی میں اچھی طرح یاد ہے میں بڑی کلک کیتی میں کسی بھی چلے جاما کسی بھی علاقے جو میں زبان رشیان ہوئے کوئی جرمن ہوئے کوئی انڈین زبان ہوئے کو کراچی دے بندیوں تو میں زرہ ہونا دا مزا لینڈا پناہ میں نے فورن کلک ہوں دیا چیزا اوزاری پرواز ہے میری گرے بھی کیا ڈال دیا بھی کیا پکایا بھی بتا خوشبو بڑی اچھی آرے بہیا ایس راندی اوہ ایک خاص انڈ چی سور بول گانا ہے گا کہ جو سگار ہے سپوز کوئی تیرے پیار میں رسیواغ ہو کر اے گھانا ہے چڑیا ہے جاں پڑیا ہے جاں دیوانے چڑیا پڑیا ہے ایسی طرح زبان بھی ہے کہ جو سی کوئی بری گل کر دے ہو اوہ در جاں پڑنا اور چڑنا پر ہمارے پکی گل ہوئے وہ ایڈ ریجسٹر ہو یا دی فرون جا کے میری اپنی آپسرمیشن مدب ایک صلاحیت ہون دی ہے کہ کسی نو پک کرنا جسا ساڑے والی میر ہے مطلب ہر چیز نو پک کرتا ہوتی پرواز ہے اللہ نے انہوں اسلاحیت دیتی ہے یہ بڑے لوگ ہون دے نہیں کہ مطلب اوثوں سے رہن آلے بھی نہیں جدو بول دے نہیں کہتے ہیں یار تو اوثوں نہیں ہیں ہاں جی اے پرواز ہر بندے نو نہیں مل دی اے جتک اللہ کی زادنہ دوے کسی نو کوپی کرنا کسی بندے نو کوپی کرنا میں بچپنچ بڑی اچھی کوپی کرتا ہوں راج کمار بندنا میتھا بچن بندنا شیشی کپور بندنا محمد علی بندنا وہ پھر گانے چھ پہ گئے ورنہ اچھا ایک ٹروی ہوندہ تو میں نہیں بند سکے مطلب ایڈا وڈا کرانا ہے داڑا ماشااللہ شام چھراسی دنیا تے پاکو ہنچ نا آئے تے تسی نسر صاحب تو فین نسر دے تسی انہوں فالو کیتا ہے یہ بڑی گار موسیقی 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 لوگوں کو لفظ بھی جا رہے ہیں تو ناڑے سرگم بھی ہو رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں اسے سٹیج دے ورنہ میں ستا ستا بنگڑا ہی کون دا میں کہیں 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 کہ میں اسے کنوں دے دے میں نے کوئی حرج نہیں ہے میں بھی گالن دا کوئی گھن نہیں ہے کوئی بھرا گانا تھوڑی ہے ایسا وکیہ کیا سپتال بن گیا ہے یہ بڑی بڑا کونٹوپیشن ہے سانو شاہ کا سی ہے تانہ بھی پائیے پلٹے بھی ماری ہے موسیشن بھی مزا لے عوام بھی مزا لے نوسیت ودلی خان صاحب نے ایک کمرشل سنا کے سیریز میوزک نو ہٹ کر آیا ہے ان دیکھو نا سن اکپل چین ناوے سجنا دے لا ایسے جا کے سر لہ رہے ہیں نالے دنیا مزا بھی لے رہی نالے پیسہ بھی سٹ رہی سالو ہے میوزک پسند ہے اسی تے کسی فوک آٹس ہوتے میری نظر جنے سب تو بڑا فوک گایا ہوتے تو فیل نہیں آج تو بعد ہی کسی نے گایا ہوتا اوزن میں انہوں تا گانا سن رہا سی تے میں ایک کمرشل کینا ہے اور ریجسٹرڈ کینا ہے اور ڈراما بھی ہوتے چکس کسی تا نظر آ رہے ہیں ڈراما بھی چل رہے ہیں ڈراما بھی چل رہے ہیں چاہ سن رہے ہیں ڈراما بھی چل رہے ہے چاہم بھی چاہم بھی پاند لیکن ہویا کہ ساٹھا انفلنس کلاسیکل گائی کی ساٹھا انفلنس کلسیکل گائی کی رانجا مینو لوڑی دا انکر رانجا رانجے جیا مینو اوری نا کوئی دل اور سین نام لاغے آرام رانجے جیا مینو ایسگار اوری نا کوئی منتا کر کر موڑی دا رانجا مینو لوڑی بیسیکل ملتان دے رہنے میں وہ آگا ماجین جیسے ہیں جی کہنے پا جیمان نا ہویا کی ہویا ہے کہ جو دوسی مائیگریٹ کر کے ایتھے آئے لاہور سے کوئی نہیں ملیا نان کا میرا چلا گیا گجران لے سرادہ گرنال کا سارا گجران والے چھوڑا میرا بکشتی اولاد چھوڑے بڑے بڑے قوال چھوڑا میرے دادکا میرے والے سب یہ چلے گے ملتان ہوں جو ملتان گئے نے تے ملتان سرائی کی اندھی سرائی کی زمان تھی سانو بھی پتہ نہیں سی سرائی کی اندھی ہوں بلکل راگ اور جھو مریوں تھی لیکن پرانے زمانے چڑھے کافی گائے گی خان صاحب ایک خان صاحب نے اوہ سندھتا انداز ہے گا اوہ انداز چید رہا تانہ اور پڑھتے ہا تھا ڈرگو ڈرگو ایسا ہمارے دلیتا ایسا ہمارے دلیتا ایسا ہمارے دلیتا اندی کر کے ہوندیس اون خانسا ہمارے نے کہتا کہ ایسا انداز انداز دلیوت کر لیا ہے این انا نے کہی کرتا این اوہ سا بل موڑی 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 اون فڑا تکتی رو رو میں واٹی نگار رو 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 میوات ای نوزرہ دردو لامدہ کتا 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 لیکن ساتر آواز مانے 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 مانا پیری مانا مولا گول تاویز لکھاما مانے 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 ملک شہو اور برنامہ ڈیوہ مانے 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 مالک شہو اور برنامہ چیز رہے تھے ماشاءاللہ اللہ نے ایسی صلاحی دی تھی کہ میں تانو کافی شو وی ایسی کٹے کی تینے میں جدو تانو دیکھنا نا سٹے ہی تھے وہ دو مالک دائی کا اپنا ہی عطا ہوندی ہے تس ہی اند کار رہے ہیں جی پاچناس کے کہ تانو کنگ جگہ تھوڑی ہی گیا میں نے یاد آگیا میں گایا ہوتے برکلین دی وچی وہ دو رات صاحب رہتنا نانے سی وہ دو بھی وڈے سند وہ بھی گایا ہے ابراہ حلق صاحب بھی گایا ہے وہ میری واری کی میرا ہوتے گانا سی میرے دو سند آفدال آجے صاحب آج بھی نے اللہ عنہ سندگی تھی انہوں نے گانا ہوتا سی چاند سے چہینے کسد کا بھی گھتا را کیج مشورہ ہے یہ میری جاں ہائے گوارا کیج اے میں گایا تو کراؤڈ پاگل ہو گیا انہوں نے میرے کو بشران ساری مائک کھون آوے تو میں کراؤڈ چلا گیا تو سارے دیکھ رہے نظاکت پائی بڑے بڑے آرڈس میرا بڑا پراہوی اور کمال آرڈس تو میں گا رہا تو میں ہتھ نہیں آرہا کسی تھی میں نوعادت سی میں سپورٹسمن بھی سی تو کلاسیکل زوردار کم ہو دی بھی آدت پلوانی بھی سی پھر دے تردے گان دے رہے تو شامنو کتے میری گاں میں انٹری ہٹ ہوگی کیونکہ پبلک خوش ہوگی تو شامنو میں ملے ہوگی خان صاحب تو اٹھا اسی پروگرام رکھڑا میکی جی پروگرام رکھڑا میکی پروگرام رکھڑا میکی شاید پیسی ہیں مسلا جگہ بڑی تھوڑی ہے وہ بھی بڑے رہو دار نہیں اور فاکر فاکر صلی اللہ کسا اللہ تو کونہ خدا دی کریں میرا پراہ ہے میں انہوں دے گانا سنے ہیں امریکہ دے میں انہوں دے ذکر کردہ چلا ہے اپنے ذکر کری جانا بہت بڑی گل تو وہ بیٹھے نسامنے بہت بڑا ہندوستان دے آرٹس راشد علی خان صاحب سلطان خان صاحب سرنگی نواز سب کرنا لیکتر ہیں اے بندہ بیٹھا ہے ماسو عبداللہ دیا ترزاں شنا رہا خدا دی قسم کوئی ہلیاں نہیں ہوتے میں دو دن دن پہلے فون بھی آیا تھا میں کہا خان صاحب دوسری تب اگر میں کی گانا میں کہا دوسری کی گانا دوسری تب ہلے نہیں دیتا لوکا دوسری او آرٹس جو ان ساڑھی بد نسی بی کیے گی اگر ساڑھی ساڑھی سٹیٹ ساڑھی سٹیٹ ساڑھی سٹیٹ نے بڑا فنکارا نواز ہے ساڑھی سٹیٹ نو پتہ کرنا چاہی دا ساڑھی سٹیٹ نو پتہ کرنا چاہی دا فنکاراں اور کھلاڑیاں اور سائنس دانانا اگر توسری ایڈوکیشن دے میدان دے بچی آرٹ این کرافٹ دے میدان دے بچی مولک رو جنا اکی کری جاؤ گے نا تو چھوٹے بھی سچ لگن لپے گا پاکستان دیکھو ہندوستان دیکھ لو میں ہندوستان دی مسائل دیڑی پیشند ہی ہے ٹھیک ہے ساڑھی انہوں نے مسائل وہ ساڑھی اپنے گورنمنٹ لیول تینے اللہ تعالی جو بھی یہ اللہ اچھا ہی کرے وہ کی کردے نے انہوں نے فلم ایسی ایسی پڑھایاں لوگ سمجھتے ہیں اندوستان ایسرا میں امریکہ گیاں پہلی وری جو میں کہاں امریکہ کتھی میں فلم اچھی دیکھیاں وہ تو ہے گئی نہیں سی پیڑی دکان جیکسن آئیڈ دے بچے پیڑا کلچہ مل رہے ہیں پیڑا سالن پکے ہیں میں کہاں ہی تھی میں اہلے بھی گیاں تو میں اتھے کوئی نظر نہیں آیا فلم ایک انٹڈکشن آتھے اس کنٹری دا ڈراما انٹڈکشن آ آٹسٹان دی پریشنیلٹی انٹڈکشن آ تُس ہی جڑا بھی ہیڈ اف سٹیٹ آوے انہوں نے کسی بہترین آٹسنو لبگو دیکھ کے بٹھاؤ تکہ پتہ لگے انہوں کی اے ملک ایک صافٹ ایمیج دے بھی کام کردہ پی انہوں نے آج دیکھ لو اسی ترانے گا کے اپنے ملک نو بکاپ کر رہے ہیں 65 جو بھی کیتا میڈم نے ایسا کہا ہے ایسا پڑھ کے کیا ہے کہ میں کہنا جانگی جی تلی ایسی تُو لب دی پھریں بازار رکوڑیں ترہدہ نگ دی بھی نہیں نائے بھی ٹکرا دیکھو نا کی سور لگن دی نائے بھی لڑنا نا وہ بھی کہنا دا مامن وردی پو آمیں جانا ہے جانا ہے میں چھڑنا نہیں کسی نو میرے اگرہ دل پوک آدمی خدا دی کسی نو ملکتے ہیں آج آو بھی چلیے ایسا ترانہ سونے ہوگا لیکن یہ جذبہ ہو بھو آج بھی ہے مطلب لوگان دے اندر کوئی ایسی اور یہ دے بڑا بڑا کردار میڈیا دے بھی ہے میں تھوڑی جی پلٹیکل سائنس بھی پڑی ہی ہے او دیچ میں ایک جگہ پڑھے ہے کہ چائنہ نے ترقی کی تھی سارے آرٹسٹانوں ترانہیں تلاہتا کہ ملک دے بریج بناھنا دے جو میں سارے ڈیم بنائیں گے پتہ نہیں کدھر چلے جائیں گے اچھا تو اسی طرح انہ نے سڑکاں مناتی ہیں انہوں نے لوگ سرپ ترانہ ہی گوندے سے ملک دے تو آج دیکھو ملک ساری دنیا سوئی بھی ہوئی بنا کے دے رہے ہیں اور ٹڑیاں بھی لاندہ ہے تو جنہیں ترقی کرو گے وہ نیا چیزیں آسان ہون گیاں اور ایک جگہ بڑی بندے نے مشہور بندے نے گل کی تھی کہ ترقی دا مطلب ہے گاہ کہ مشکل چیزیں آسان کرنا بلکہ مشکل چیزیں اور مشکل نہ کرنا انہوں نے ایڈ کیتا ہے تو میں اگر کسی بھی وڈے فنکار دی چیز کسی سٹیج تے گاوہوں کو کس سٹن لیول تے ضرور ہوئے گئی لیکن ایک مشہور چیز دا اپنی جگہ تے ہوندہ ہے توسری کتنے بڑے کمیڈین آرٹسٹ ہوں لیکن توسری مناور سیف صاحب نواندہ انہوں نے آج تک سٹیج نہیں کیتا سی لیکن توسری انہوں نے بڑے بڑے فین ہیں کیوں؟ توسری انہوں نے بھی لے کے اور کمیڈی نو آسان کر کے اور لوکاں تک پیش کی تا اور دیکھوا کتنا بڑا آرٹسٹ بن گئے اور اور توسری خدا دی قسم لگے تو اٹھا اتنا بڑا کانٹریبیشن ہے سٹریس دے بچے ایس خطرناک تو میں انہوں نے مبارک بات پیش کرتے ہیں نہیں یہ ساڑا فان ہے لوگا دکھر پہنچنا چاہید ہے جس طرح اللہ نے تانوں صلاحیت دیتی ہے لوگا دکھر توسری اپنا سنگیت پچھا رہے ہو تو میں یقین کرو گستاخی ہے کہ میں تاڑے بربر بیٹھا ہوا خدا دی قسم لے توسری واقعی بہت بڑے فنکار ہو لیکن مرد پیچے زیادہ بڑے ہو نہیں نہیں ماشاءاللہ توسری جس طرح اسٹیج یہ پچھناس کے گوندیوں نے مانا تاڑے موڑے تھی میٹر لا دیتا جائے بعد پتہ لگے کنہ گئے یہ اسی کلومیٹر گا گیا میں تندرساں وہ یہ کہا ہے اگر میں صحیح پڑ دا ماتا ٹھیک ہے غلط ہو پہ تے معافی دینا کہ دنیا نے تیری یاد سے بے گانہ کر دیا تُجھ سے بھی دل فریب ہیں غمروزگار کے وہ ہوندہ ایس رہا ہے کہ روٹی کمان واسدہ کرنا پیا جو میں بھی چدر لے کے بہن دا تے میرے چدر دے رہنی تھی اور چدر چدر لے تے مجبوری کیتی ہے وہ کہندے نے کہ بلے شادک شیر بڑا خوبصورت کہ راتی جاگیں راتی جاگن کتے تہیں تھی تے خسم اپنے در نہ چھڑ دے تہیں تہیں تے جاروڑی تے ستے کمپلین کوئی نہیں تے ورنہ بازی لے گے تے بازی لے گے تے کتے تہیں تے ہوتے تو ستا رہے دے تے نہیں منے آنا زمانے دیوانوں مولانا طابس علی کے فرما دے ترکی دا مطلب زمانے دی ہوانوں بیکھو زمانہ کتر ترکی دا ہے نہیں کہ کنجر ہو جاؤ نہیں 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 کنجر ہو جاؤ خلط ہو جاؤ مارے ہو جاؤ لیکن آپ زمانے دیوان دے انٹلیکشنل لی انڈل کر دے تسی اس طرف جاؤ ہاں تنقید ہندی ہے شوشل میڈیا رات میں جاؤ اختر دی گل سونی سی انہوں نے کہا شوشل میڈیا کیا آپ کی نظر میں نے کہا شوشل میڈیا تو بھئیا سارا نفرت سے بھرا ہو ہے نفرت کا طفان ہے میں ایک بھال گل کر رہا پہا تو اسے دا کنٹی ڈکشن بھی ہو گئے کیوں کہ جیدہ دل کر دا جو مرضی لکھ دیں چیک بیلنس کوئی نہیں گا میں نے کچھ جگت کر دے گا میں کی کر لے مانگا میں کتھے لبکے انہوں نے مارا میرے سروں نے کو برا کہے گا میں کی کراں گا لہذا اتنی خوفناک ٹائم دے وچھ تسی اگر اپنے کسے بھی چھوٹی موٹی گلھوں منا لندے ہو تو بڑی وڈی گلھ لیکن یہ اپنے اپنے ضرف تھی گالھا نا سار میں گیج جنہ کے مطلب لوگ اچھی ہیں گلھا بھی لکھ دے ہے پوزیٹیف ہے لیکن جاڑی ایک بھئی بھوری گل ہوندی نو ساری چنگیاں گلنہ دے پاری ہو جو پاری پہنی پہنے دے دکھنے لگے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا پی کور چیز ہے اسی دفنو بھی بڑا مننے کے سادہ بچہ سٹیج تے گا رہے ہیں اسی نے نا داد دیتی تو کسی نے نی دینی بنو چی طرح یاد ہے سلامت اللی خان صاحب ایک جگہ پرفارمنس کر رہے سی پی ٹی وی دے بچے بڑی امپورٹنٹ کارلہ ساڑے دیکھن واستے ساڑے دیکھن نا لے واستے سوچن نا لے واستے سویشلی آٹس نا واستے تے وہ سلامت اللی خان کہندے یار میں وی منٹ نہیں گا واگا میرا بیٹا وی منٹ گائے گا تے میں دس منٹ گا واگا وہ فرق بشیر صاحب ساڑے بڑے وڈے پی ٹی وی دے بڑا بڑا نام ماشاءاللہ بڑے کمال آدمی انہوں نے کہا خان صاحب وی منٹ بچہ گائے گا تے دس منٹ تسی وہ خان صاحب کہندے یار میں بڑا ہو گیا میرے بچہ نوں گان دے خیر وہ انہیں پس پسند نہیں کیتی گل لیکن انہوں نے شفکت صاحب نوں گان دیتا تھوڑی دیر بعد میں اسلامت اللی خان صاحب پوچھا ہے خان صاحب تسی وی منٹ بچے نوں دیتے اپنے تے دس منٹ کہندہ میں جدو نہیں نا ہونہ انہوں ایک سیکنڈ بھی نہیں ملنا یہ ٹائم ہے کہ میں انہوں نے انٹیڈیوز کر رہا ہے انہوں گے کر رہا تے اگر اسی اگر نہ بھکپ کیتا اپنے گان پر جان رہا ہے انہوں میں آج کال دے موڈان بہت پسند کرنا سڑ تو ایک ہزار سال اگے گا رہے ہیں خدا پاک دی کسم لے کہ میں بچے سنوڑنا میں خیران رہے جانا سوری ایسا لونڈے نے پتہ نہیں کتھوں لب کے لیے ہونڈے سور کسی توی ریالیٹی شوچ دیکھو تو میں سوچی پہ جانا وہ میرے کو اجازت مانگ کے گا رہے ہیں انہوں نے میں سوچ رہا ہونے یا اللہ کیا تو اس بچے ہوں میرے بیٹا ماشاء اللہ میں ریسنڈی لنڈن انہوں میں اوپننگ کروائی ہے تو وہ گایا تھے میں لوکاریں مہرک بات دیتی آکے اور ابھی کیا ہے خان صاحب ہونڈے بہت اگے نظر آ رہے ہیں ہر بچھا پڑے فاغ پیرنٹس تو دس سال اگے ہونڈا لیکن پہ بھی انہوں نے بلیسنگ نہیں اگے جانا نو انہوں نے تے اسی آپڈی ٹیلیٹ نو بکاپ کری ہے تو بہت ضروری ہے بیری مورٹ تینکیو سار بڑی میرے بانی تسی میں توڑا ایٹیو دگن نہیں نہیں تاڑیرگے مہان کلا کار جیڑے نہیں ہوتے کتے بھی نہیں دگن دینے کسے نو بھی سور نہیں ڈگن دیندے تھلے سور دے بیچھے اسلام پتلی خان کہتے ہوں دے کہ کدھی کدھی تھوڑا جب سورہ ہو جانا چاہید ہے سنگیت تے آسان بہتا نہیں سر میرے ایک دوست رہے اپنا شفقت رضا وہ بارسلونا دے بیچھے وہ بھی بڑا ذکر کر دے نے کہہ دے میرے بھی ہو دوست رہے میرے لو بھی اسلام کہنا وہ وہ تھے کم کر رہے ہیں البیلا ٹی وی باستیت میں تھے وہ بہت انٹیلیجنٹ ہاتھ بھی جنہیں نے انوی پوائنٹ کی تھا اور توڑا ٹی وی بنایا البیلا ٹی وی ماشاء اللہ نائی بڑا سنونا البیلا ٹی وی کیا سنوانا تے میں انہوں نے محبت پیش کرنا اللہ تعالیٰ انہوں نے خورت کوشش اور حمد دوے کہ تسی پاکستان دا خور نام بلند کرو اور ایس ملک دی بس عزت ساڑی عزت ہے تیسٹ تینکیو سو مائی سارا آپ جیتے رہیں اللہ پاک تاہنو اسرہ سلامت رکھے اور تاریاں وازاں ساڑے سماعت تک پہنچ دیا رین تے عزی نہیں نہیں اگر ساڑی ویڈیو تاہنو پسند آئیے تے انشاءاللہ اگلی ویڈیو نا فیر ملاقات ہوگی اللہ حافظ یہ سب دیکھنے کے لیے اپنی آنکھیں اور ہمارا چینل البیلا ٹی وی کھلا رکھیں